جمعہ منتری جی کے نیتریت میں جمعہ کشمیر کے سبھی راجنیتک دلوں کے ساتھ چرچہ ابھی ابھی سماپت ہوئی ہے جمعہ کشمیر کے وقاس اور لوگتنتر کو مضبوطی دینے کی دشا میں یہ ایک بہت ہی ساگار اتمک پریاس رہا ہے بیٹک بہت ہی اچھے باتاورن میں ہوئی سبھی نے بھارت کے لوگتنتر اور بھارت کے سمیدھان کے پرتی پوری نشتھا جتائی گرہ منتری جی نے جمعہ کشمیر کی استثیتی پریستثی اور بہتر ہوتے حالات سے سبھی نیتاؤں کو پریچت کر آیا بھارت منتری جی نے پوری گھمبیرتہ کے ساتھ ہر پکش ہر ترک ہر سجھاؤں کو سنا اور انہوں نے اس بات کو سراہا کہ سبھی جن پرتی نیدھیوں نے کھلے مند سے اپنی اپنی بات رکھی پردان منتری جی نے بیٹھک میں دو بڑی باتوں پر وشیش زور دیا انہوں نے کہا جمعہ کشمیر میں لوگتنتر کو گراس روڑ تک لے جانے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا دوسرا جمعہ کشمیر میں آل راؤنڈ وکاس ہو ہر علاقے ہر سمودائے تک وکاس پہنچے اس کے لیے ساجے دہری ہو اور جن بھاگیداری کا ایک محول بنایا رکھا جائے یہ ضروری ہے مانی پردان منتری جی نے اس بات کو بھی رکھا کہ جمعہ کشمیر میں پنچائیتی رائے سے لے کر دوسرے ستھانی نکائیوں سے جڑے سبھی چناؤں سفلتہ پوروک ہو چکے ہیں سرکشہ سے جڑے حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں پنچائیت چناؤں کے بعد قریب بارہ ہزار کروڑ روپے سیدھے سیدھے پنچائیتوں کے پاس پہنچے ہیں اس سے گاؤں میں وکاس کی رفتار کو گتی ملی ہے پردان منتری جی نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں لوگ تانترک پرکریا سے جڑے اگلے مہتوپون قدم یعنی ویدھان سبھا چناؤں کی طرف ہمیں مل کر جانا ہے اس کے لیے دی لیمیٹیشن کی پرکریا کو تیزی سے پورا کرنا ہوگا تاکہ ہر شیطر ہر ورک کو پریابت راجنیتک پرتی ندھتو ویدھان سبھا میں پرابت ہو سکے وشیش روپ سے دلیتوں پچھڑوں جن جاتی شیطروں کے ساتھیوں کو ایک اچت پرتی ندھتو دینا آوشک ہے فرنڈز دی لیمیٹیشن کی اس پرکریا میں سبھی کی حصے داری ہو اس کو لے کر کے بیٹھک میں وستار سے بات چیت ہوئی بیٹھک میں موجود سبھی دلوں نے اس پرکریا میں حصہ لینے کے لیے سہمتی جتائی ہے آج کی بیٹھک میں پردھان منطری جی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جمہو کشویر کو شانتی اور سمردی کے پتھ پر لے جانے کے لیے ایسے ہی سبھی سٹیک ہولڈرز کو مل کر ساتھ چلنا ہوگا انہوں نے کہا آج